اپریل میں اسلامباد ہائی کورٹ نے اسٹوڈنٹس کے عوالے سے جو میسنگ بلوستان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی اغوان نماغ گرفتاریاں اور ان کو حفظ بے جابیں رکھنا اور ان بلوستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ کا مختلف تعلیمی اداروں میں ان کو حرانسہ کرنا جب یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ آیا تو اپریل میں کمیشن بنایا گیا مارچ میں کمیشن بنایا گیا لیکن اپریل میں باقیدہ اس کا نوٹیفیکشن ہوا لیکن بدقسمتی سے جو ہماری کی قسمت ہے اس کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہو پایا اس کی وجوہت وہی بتا سکیں گے لیکن پھر اکتوبر میں اس کمیشن کی کنوینئر کی ذمہ داری مجھے سوپی گئی اور تمام ہمارے جو اس کمیشن کے جو عراقین ہیں اس وقت تک ہمارے سات اجلاس ہو چکے ہیں اٹھارہ اکتوبر سے لے کر اور گزشتہ جو ایک لاسٹ ہمارا اجلاس ہوا تھا سات اجلاس ہو چکے ہیں اس میں ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ ذمہ داری دیئے آج ہم اپنی نہیں سننے آئے ہیں آپ لوگوں کو سننے کے لیے ہیں کہ ہم حقائق کو آپ لوگوں سے اخص کر کر کیونکہ مختلف آپ لوگوں کے اتجاجات بھی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کراچی سے اسلامباد تک بھی لانگ بارچ کیے کئی سالوں سے آپ کا یہاں پر بوکرٹالی کیمپ بھی جاری ہے مختلف علاقوں میں آپ لوگوں نے اس سلسلے میں اتجاج بھی کیے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمارا یہ جو کمیشن ہے وہ اتنا بااختیار ہے لیکن جو ذمہ داری ہمیں سونپی دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے کہ ہم حقائق کو آپ سے سنیں ان حقائق کو ریکارڈ کر کر ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں وقت ہمارے پاس کیونکہ ہمیں دو مہنے کا وقت ملا تھا اس دو مہنے میں ہم نے تقریباً ایک مہنہ جو گزرا وہ اس میں ساتھ میٹنگیں کی ہیں آج ہمارے اراکین جو ہیں کمیشن کے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں کوئٹہ پہنچنے سے سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کیمپ میں آنے کے بغیر ہمارا شاید یہ جو مشن جو ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بے مقصد ہوگا تو اس لئے آج ہم آپ کے ساتھ آئیں کل ہم بلوسان یونیسٹری میں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ہمارے اس کمیشن کے اراکین کی ملاقات ہوگی تو بلا خوف بلا ججک جو کچھ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ آپ لوگوں پر بیٹی ہے وہ تو ہمیں تو پتا ہے لیکن ہم اس کو اس کمیشن کے اس ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے کمیٹی کے جو اراکین افرس سے آپ کھٹک صاحب ہیں ناصر خوصوص صاحب ہیں اور باقی کچھ اراکین ہمارے جو یہاں پر نہیں پہنچ سکیں ان کی اپنی مجبوری ڈاکٹر صاحب آئیں یہاں پر وہ بھی پہنچ چکی ہیں یہاں پر تو جو بھی آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوا ہے آج مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ جو ہے بارہ بارہ سال سے اپنے پیاروں کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی آپ کی حقائقیں ان سے ہمیں آگا کریں جتنا بھی وقت لگتا ہے آپ ہم آج یہاں پر آئیں آپ ان کو سننے کے لیے اور وہ جو آپ لوگ ہمیں سنائیں گے ان کو ہم ایک دستاویز کے طور پر بنا کے ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں گے بری بری نوازشاں